پہلے مجھے یاد ہے پھر بھی سنا دوں ساہد آپ بول گئے ہوں کہ مال کوئی بری چیز نہیں ہے چھتے امام حضرت جعفر ساریخ علیہ السلام کی خدمت میں اکشف سایا اور اس نے آ کے کہا کہ مولا میرا جی چاہتا ہے میں صاحب مال بن جاؤں میرے پاس دولت ہو سروت ہو سرمایہ ہو اونٹ گائے پھیر بکریاں ہو جو اس وقت کی گویا فارمنگ ساری انگور خجور کے باغات ہو سونے چانی کے زباہ جرزرو جواہرات کے پھیلیاں ہو تو مولا میرے دل میں دنیا کی محبت تو نہیں پیدا ہو گئی تو امام نے اس سے پلٹ کے پوچھا کہ ہم موتے تو کہتے ہیں واہ پوری دنیا تو سمیٹنے کے چکر میں ہو دوست اور ظاہر بھی بننے کے چکر میں ہو اور کہتے ہیں دنیا کی محبت مگر امام نے اس سے اس کا intention اس کی نیت پوچھی کہا تمہیں یہ سب چاہیے کسی لئے کرو کہ کیا اگر مل جائے کرو کہ کیا اگر مل جائے تو اس نے کہا مولا اگر مل جائے گا تو اپنے گھر والوں کی زندگی مہور سہولتیں پیدا کروں گا اپنے رسطے داروں کے ساتھ زیادہ اچھا برتاؤ کروں گا حد کرنے جاؤں گا زیانت کرنے جاؤں گا عمرہ کرنے جاؤں گا فقرہ کی مدد کروں گا کارے خیر کروں گا امام نے کہا یہ خب دنیا محبت نہیں پیدا ہوئی تمہارے دل میں یہ تو فکر آخرت آئی ہے تمہارے دل میں تو عزیزوں مال بری چیز نہیں ہے آئے گا کہاں سے جائے گا کیسے لانے والے کی نیت کیا ہے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام میں اپنے نوجوان اور اپنے بچوں کے سامنے ان تذکروں کو جان کے اس لیے پیش کرتا ہوں میرے بزرگ ان تذکروں سے ذرا سوچتے ہیں کیا توفت العوام جیسی مجلی پڑھتے ہیں مولانا نہ نارے لگے نہ چھٹیں اڑے مگر میں اپنی اس نوجوان نسل کی گزارش کرتا ہوں جو اسلام کے خلاف ان کے دماغوں میں غلط فہمیاں پیدا کرائی جاتی ہیں عزیزوں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ اسلام کو چھوڑے بغیر دولت مند ہونا ممکن نہیں ہے اسلام اس کو پسند نہیں کرتا میرے عزیزوں یہ صحیح نہیں پہچانا ہم نے چھٹے امام کی بات میں نے آپ کی خدمت میں کی ہے اور چھٹے امامی کی بات پھر کرنا چاہتا ہے سلوات اور بھیجے محمد والے محمد آپ کے پاس آنے جانے والوں میں صاحب جو روز آیا جائے کرتے تھے ایک مطبع ان کا آنا جانا کم ہو گیا غائب ہو گیا باقی ساتھی آتی رہے تو امام نے کہا بھائی وہ کہاں ہیں جیسے مجلس میں روز کوئی مومن آئے اور اس کے بعد غائب ہو جائے تو جو مولانا ہیں وہ پوچھیں گے بھائی وہ کہاں ہے خیریت تو ہے بیمار ہو گئے ہیں اور یہاں تو خیر نہ جانے ہیں کتنے خوف تاری ہو جاتے ہیں اگر کسی کو دو چار چھے دن مسجد سے غائب دیکھو کہ پتا نہیں خرابات کی طرف سے نہیں روح مڑ گیا کچھ بروسہ تو ہوتا نہیں کہا وہ کہاں غائب ہیں کہا وہ اس نے عبادت کی راست کیا کر لکھا کیا مطلب کہا وہ مسجد میں بیٹھے ہیں بس نماز پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں دعا کرتے ہیں چوبیس گھنٹے یہی کر رہے ہیں تو امام نے فوراں سوال کیا کہ وہ جو مسجد میں بیٹھ کے چوبیس گھنٹے یہی نماز تلاوت و دعا قرآن کر رہے ہیں تو ان کا اور ان کے بیوی بچوں کا خرچہ کون دے رہا ہے ان کا خرچ کون دے رہا ہے تو کسی نے بتایا کہ ان کا ایک چچازاد بھائی ہے جو اس کے خرچ کو برداشت کر رہا ہے تو امام نے فرمایا وہ چچازاد بھائی زیادہ بڑا عبادت گزار ہے وہ زیادہ بڑا عبادت گزار ہے اللہ کے ان کے مقابلے ہیں جو مسجد میں بیٹھے خالی اللہ اللہ کر رہے ہیں ان سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو اپنے خرچہ نکالنے کے ساتھ ساتھ اہل و آیال کا خرچہ بھی زیرہ تو میرے عزیدو اس دنیا میں مال بری چیز نہیں ہے مال آپ کے اختیار میں رہے تب تک اچھا رہے گا جب آپ مال کے اختیار میں چلے جائیں گے بہت برا ہو جائے گا اپنے اختیار میں رکھئے مال کو مال کے اختیار میں نہ چلے جائے یہ دنیا اپنے اختیار میں رکھئے بہت اچھی ہے جیسے ہی آپ دنیا کے اختیار میں گئے یہی دنیا ساپ یہی دنیا زیر یہی مال آپت یہی مال قیامت ہے بات میں بات نکلتی ہے مگر موضوع سے مطالب